اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سہرائی مدینہ میں آپ کا میز بان حافظ راشد امید کرتا ہوں بیرکو خیر و حافظ سے ہوں گے جہاں جہاں بھی ہوں گے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے دعائے اللہ رب العزت سے آپ سب دیکھنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں دعائے رب زلجلال سے میرے اور آپ کے دلوں کو نوز سے روشن کر دیں دعائے رب العزت سے جو بچارے مسلمان پریشان حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم پر رحم فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ رزق کے حلال عطا فرمائے ان کو جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد عدا فرمائے آج میں حاضر ہوں کلاس نمر 32 کے ساتھ تو کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل سہرائی مدینہ کو آپ ہمارے چینل کا نام پھر دوبارہ ایک دفعہ سن لیں چینل کا نام ہے جی سہرائی مدینہ اس کو آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیں گے جو بھی ہماری ویڈیو آئے گی آپ تک بہ آسانی پہنچے گی چینل کو سبسکرائب کر لیں سہرائی مدینہ کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنے سے ہماری ہر نئی نوٹیفکیشن آنے والی آپ تک بہ آسانی پہنچے گی تو آپ کرتے ہیں جی ویڈیو شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم تخت نمبر تین زبر کلاس نمبر بتیس تو یہ تخت نمبر تین جو زبر ہے یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں اس کو روان پڑھنا بھول گئے تھے آج پھر پیچھے آگئے ہیں تخت نمبر تین پہ ویسے تو کلاس ہماری تخت نمبر چار پہ چالے رہی ہے مگر اس کو جو روان پڑھنا بھول گئے تھے بھی روان کس طرح پڑھیں گے آج تخت نمبر زبر کی جو ماشک ہے اس کو ہم روان پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زبر جب حمزہ علف کو پر یوں زبر ہوگی اس کو ہم حمزہ ادا کریں گے آپ جس کو کیا پڑھیں گے علف جلدی میں پڑھیں گے علف جب اس کو پر حرکات ہوگی زبر ہوگی اوپر یا نیچے زیر ہوگی یا اوپر پیش ہوگی اس کو ہم ادا کریں گے حمزہ پھر ہم علف نہیں پڑھیں گے اور یوں بھی نہیں پڑھیں گے علف زبر آ حمزہ زبر آ یوں پڑھیں گے پھر حمزہ اس کو پڑھیں گے حمزہ دو شکل ہوتی ہے ایک حمزہ یہ ہے دوسرا حمزہ یہ ہے اس حمزہ کا نام ہے اصلی اور اس کا نام ہے وصلی اس کو کہتے ہیں حمزہ اور اس کو پر اگر زبر اوپر حرکات نہیں ہیں پھر اس کو ہم کہیں گے علف جب حرکات ہوگی پھر پڑھیں گے حمزہ علف بھی نہیں پڑھیں گے علف زبر آ حمزہ زبر آ اوپر زبر یا زید یا پیش ہوگی علف کو پڑھ حرکات کوئی بھی ہوگی پھر اس کو ادا کریں گے حمزہ حمزہ کسے کرا جائے گی حمزہ زبر آ با زبر با تا زبر تا ثا زبر ثا جیم زبر جا زبر جو ہے اوپر کی طرف جا اس طرح روانش کو پڑھیں گے اب دیکھو حمزہ زبر حمزہ شہر کر سقوٹ زبر سقوٹ فا زبر فا ہا زبر حمزہ حا زبر حمزہ ہا زبر حمزہ فا زبر ثا سین زبر سا زا زبر زا اس طرح یا زبر یا اب اس کو روان پڑھنے کا طریقہ یہ ہے با جیسے با زبر با تا زبر تا روان پڑھیں گے با تا با تا سا جا حا خا دا زا را 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 زا سا شا سقوٹ اب اس کو روان جیسے سقوٹ زبر سقوٹ اس طرح سقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بریق تا بریق جس کے بعد دو نقطہ ہوتے ہیں تا وہ بریق ہوتا ہے دوسرا جو ہے یہ اس کو مٹا یہ جی ہے اس کی مشک اس کو مشک یہاں آلگ آلگ ہیں ادھر مل ہوئے ہیں پیچھے ملیں گے پہلے آپ کی خدمت میں عرض گیا تھا آخری حرف کو ہم ساکن کریں گے آخری حرف سے جو پہلے حرف ہوگا اس کو آخری حرف سے ملیں گے جیسے غین آخری اس سے پہلے لام ہے لام کو وفق کی صورت میں پہلے علاق علاق پڑھیں گے جب وفق پڑھیں گے وقف پھر لام کو غین کو ساتھ ملیں گے لام غین زبلغ بلغ پیچھے ملیں گے بلغ غین کو پر ملیں گے بلغ اس طرح بلغ کساب کاف زبر کسین زبر کساب زبر ب کساب وقف کساب یہ با قلقلہ ہے آخری حرف پہلے عرض کیا تھا آخری حرف جو کلقلے حرف ہیں پانچ اس میں سے کوئی حرف ہے گا تو اس کو ہم کلقلہ کریں گے یا ساکن ہو یا ساکن کیا جائے یہ با ساکن نہیں ہے اس کو ہم وفق کی صورت میں ساکن آدھا کریں گے کساب وقف کساب مصال یوں لے لیں تبت یدہ ابی لہب وطب وطب با قلقلہ کر رہے ہیں نا وطب با تو ادا کر رہے ہیں مگر قلقلہ نہیں ہو رہا وطب با بھی ادا ہو رہا ہے قلقلہ صحیح نہیں ہو رہا قلقلہ کریں گے وطب باقی آواز کو ہلیں گے وطب تبت یدہ ابی لہب وطب اس طرح قلقلہ حرف میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس کو ہلیں گے ہلیں گے یوں کہ آواز کو ہلیں گے کساب وقف کساب کساب بات تو ادا ہو گیا مگر بات قلقلہ نہیں ہوا کساب 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 وقف کساب اس طرح وَلَد وَقُف وَلَد اس طرح اب اس کو ہم رواں پڑھیں گے بَلَغ وَقُف بَلَو بَلَو غین موٹا ادا کریں گے سَمَر وَقُف سَمَر مَكَسَ وَقُف مَكَس وَقُف سَقَدَقُ سَرُح وَقُف وَلَد اَخَذ مجھول کہتے ہیں ناک میں کہتے ہیں مِن زَبَرْمَا ایسا غلط ہوتا ہے اس کو ناک میں کہتے ہیں ناک میں پڑھنا مقروح ہے مِن زَبَرْمَا خَوْتَمَا وَقُف خَوْتَمَ جی ناظرین اگر ہم اس کو بار بار مجھے کی ساتھی جو فون کر رہتے ہیں کہ تلفز ٹھیک کیسے ہوں گے بار بار ویڈیو دیکھنے سے اور بار بار سنیں اور بار بار اپنا مشک کو کریں بار بار اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کسی کو کوشش کریں کسی کو سنیں اگر یہاں ہماری ہاں ادھر سنانا چاہیں تو یہاں بھی سہولت موجود ہے اب بار بار مشک کریں گے مو کھول کے ادا کریں گے تو انشاءاللہ تلفز اچھے ہو جائیں گے آج کا تصبق یہ ہے ہمارے یہاں تک پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی دوں گتلاب گر حافظ راشد فی امیر